یاد تو نہیں عارفون کی نہیں ہے الحمدللہ سب سے پہلے میں نہیں جمع کر رہے تھے موبائل سب سے پہلے آپ نے جمع کر رہا ہے واقعی میں بہت مشکل اکدام تھا استاد صاحب نے اعلان کیا تو ہم نے بالکل رضا مندی کے ساتھ جمع کیا کیونکہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو ناظرین مظلم جامد رشید کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو آج گل آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ فوکس رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو موبائل کا پوری مینجمنٹ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جامعہ میں یہ جامعہ کی انتظامیہ کے زیرے بحث ہے پچھلے کئی سالوں سے لیکن فائنالی عمل درامد وہ اس سال سے شروع ہوا ہے اور یہ بہت زبردست پلاننگ کے تحت یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے آج کی یہ جو ویڈیو ہے پرٹیکلر اس میں ہم ان سٹوڈنٹس کے تاثرات آپ سے شیئر کریں گے جنہوں نے موبائل اپنے جمع کروا دی ہیں دل پہ پتھر رکھا سب سے پہلے ہم ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں اور یہ ابھی اس سال ان کا پہلا سال ہے جامعہ میں اور بیکن ہاؤس سے پڑھ کر یہ آئے ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے السلام علیکم سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اور تھوڑا سا اپنا تعلیمی بیک گراؤنڈ میرے نام محمد ابراہیم زیہ ہے اور تمیتی جی میں پڑھتا ہوں پہلا سال ہے میرا یہ تو اصلی تعلیم کہاں سے حاصل گیا اصلی تعلیم میں نے بیکن ہاؤسز کریئے اچھے بتاؤ کہ یہ موبائل پہ جو پابندی والا سلسلہ ہے آپ نے وہ موبائل جمع کروایا جی میں نے موبائل جمع کروا دی ہے حامل اللہ سے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے ہم لوگ زال سے ہدا وقت فون پہ گزارتے ہیں لیکن اگر آپ چوبیس گھنڈے بھی گزاریں تو آپ تھکیں گے نہیں تو فون تو ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا سمال کریں اتنا آپ کے لئے بربادی ہے تو یہ بہت اچھی دیسیجن لی ہے آپ تو بیکن ہاؤس سے پڑھ کر آئے ہیں وہاں تو بڑا موڈرن ایڈوکیشن سسٹم شمار رہا تھا تو آپ کے لئے ڈیفکلٹ نہیں تھا موبائل اس طرح سے بلکل چھوڑ دینا بلکل موڈرن ہے وہاں پر لیکن وہاں بھی سکتی ہے فون کی کیونکہ سب کو پتا ہے کتنا حامفل ہے فون تو وہاں موبائل پہ پابندی ہے ماں سے اس ساتھ دے لیتے ہیں صحیح ہے تو یہ حمزہ صاحب جو تمہیدی میں پڑھ رہے ہیں اس سال ماشاءاللہ تو بیکن ہاؤس جیسے جو ایڈوکیشن سسٹم ہے جہاں بہت زیادہ موڈرن شمار ہوتے ہیں جو بچے وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں تو وہاں بھی موبائل فون آلاوڈ نہیں ہے اس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے تو بارال انہوں نے اپنا موبائل فون یہاں بھی آ کے جمع کروا دیا ہے یہ کلیدو شریعہ صحیح کا تعلق ہے کلیدو شریعہ والے گریجوئیٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ گریجوئٹ ہو کر آتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا موبائل فون میرا خیال ہے جو مقربادی ہے انہیں سے بوچھتے ہیں السلام علیکم کائے ساتھ کیا ہوا موبائل فون کا بس موبائل فون جمع ہو گیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے لیکن کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا دل جھڑک رہے ہیں دماغ کام کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک چاہتا ہے سارے امرجنسی امرجنسی کہہ رہے تھے بھی تک امرجنسی میں بھی کسی نے داخل نہیں کرایا یہیں پہ جامعہ کی دال کھا رہے ہیں چل پھر رہے ہیں پڑھائی ہو رہی ہے تو الحمدللہ اچھا رہا میرے خیال میں یہ بہت اچھا ایک دام تھا جو دار جامعہ نے لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ جو ہے پوری دنیا پر اپنا ایک اثر چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہوں یوں ہی بڑے بڑے ادارے نہیں بنتے انہیں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہوں اور یہ اس کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹی سی قربانیاں اور میں نے جتنے بھی کمپنیز دیکھی ہیں یا جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں یا دنیا میں آپ سرچ بھی کر لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ موبائل فون پر بابندی ہوتی ہے جیسے یہ بھائی ابھی دیکھنا اس والے تھے انہوں نے بتایا اپنے سوروں میں بندی ہے تو جامعہ تو بہت لڑ پیار سے یہ اقدام اٹھا رہا ہے تو اس کے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے اور ہماری ٹریننگ بھی ہوگی انشاءاللہ کہ اگر آپ نے کچھ بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو قربانی کے لئے ٹرین بھی ہونا پڑے گا اور اپنا ذرف بھی بڑا کرنا پڑے گا تو اس کا تھوڑا سا یہ کبھی کبھی فیل ہوتا ہے ہم اتنے سہولت پسند ہو گئے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اپنے ذہن میں ٹھرانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو وہ جو سب کانشیسلی ایک سہولت پسندی ہے اگر وہ ختم ہوگی تو ہمارے اندر یہ بھی عادت پیدا ہوگی کہ ہم جو نئے الفاظ سیکھتے ہیں نئی چیزیں سیکھتے ہیں کتابوں کی طرف جائیں گے ہم کتابوں کی طرف اور فون سے ڈیپینڈنٹ ٹکنالوجی پر ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوں گے ریجویٹ ہوتا ہے 2019 میں اس کے بعد دو سال میں نے از ایڈیٹینجنر کام کیا تا پھر یہاں گئے تھا چیلنجی تینکیو بیسٹ لکھ مولانا صادق رشید صاحب جو کہ خصوصی ایڈوائزر ہیں حضرت اساساہ ابدانات برکاتوں کے اس موبائل منیجمنٹ والا جو یہ سلسلہ ہے اس میں ان سے ہم بات کریں گے تھوڑا ان سے پوچھیں گے طلبہ کا سٹوڈنٹس کا رسپانس کیا ہے استاجی جی سنداز طلبہ کی وہ نفسیات بتا سکتے ہیں اور اب تک کا جو رسپانس ہے اس کو اڈریس کر سکتے ہیں شاید کوئی اور نہ کر سکے تو اسے جی بتائیے کہ اس وقت تک جو فون جمع ہوئے ہیں تو کیا حوصلہ افضات آداد ہے کیا طلبہ کا ریاکشن کیا ہے اس پورے عمل کے اوپر ماشاءاللہ طلبہ نے اس مہم کو بہت خوشدیلی کے ساتھ قبول کیا اور بہت بڑی تعداد میں موبائل جمع ہوئے ہیں تو ہم نے مختلف کمیٹیاں بنائی ہے جس میں طلبہ کی شکایات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اگر کسی طالب علم کو ضرورت ہے اس کے لئے مستقل ہر شعبے کے مہتات ایک کمیٹی ہے جس میں طالب علم جا کے بتاتا ہے کہ میری کوئی بی ایس کی ڈگری چل رہی ہے یا میں کوئی آن لائن کلاسز دے رہا ہوں یا میرے والدین باہر رہتے ہیں باہر کے بھی طلبہ یہاں ہیں جیسے برما کے بہت سارے طلبہ یہاں زیر تعلیم ہیں اور اسی طرح ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہے اغانستان وہاں کے بہت سارے طلبہ ہیں اور بھی کئی ممالک سے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں تو والدین سے رابطے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہے تو اس طرح کے جو طلبہ ان کو جزوی طور پر اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ موبائلوں کو دے دیتے اور وہ موبائل استعمال کر لیتے ہیں تو طلبہ کی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے اوورال طلبہ اس عمل سے خوش ہیں آپ تو سبق بھی بڑھا رہنا جاتے ہیں روزانہ کلاسز میں تو آپ کو طلبہ پر حراس بتاتے ہوں گے کہ کیا ان کی فیلنگز ہیں خوش ہیں پریشان ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں جی اب تک ایسی کوئی پریشانی کا اظہار طلبہ نے نہیں کیا ہے خوش ہے بڑے درجات کے طلبہ نے بھی اس کو قبول کیا ہے ہمارے کلے تشریرے کے طلبہ ہیں ان میں سے وہ تو بڑے طلبہ شمار ہوتے ہیں انہوں نے بھی بہت سارے طلبہ نے موبائل خوشی کے ساتھ جمع کرائے بلکہ جو پہلی افتتائی مجلس تھی اسی مجلس میں انہوں نے موبائل جمع کرائے ہیں جو متبادل کی بات ہو رہی ہے یہ تھوڑا سے بتائیے کہ جو متبادل کی بات حضرت نے بھی بار بار فرمائے کہ متبادل ٹکنالوجی پر ہم جائیں گے اپنے طلبہ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے تو اس کا کب تک متوقع ہے اس پر کام شروع کر دیا ہے وہ تو ہمارے پاس پہلے سے انتظام موجود ہے یہاں مختلف لیبز ہیں تین چار لیبز ہیں یہاں کیمپسٹو ہی میں موجود ہے تو وہ پہلے سے فعال ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے مزید اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے اس پر کام چل رہا ہے انسان بہت جلدی اس کا بھی انتظام ہو جائے گا جزاک اللہ خیر بہت شکریہ ناظر مظلم آپ نے گفتگو سنی مرکز دینوں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کس درجہ میں پڑھتے ہیں میرا نام محمد عدیل ہے میں صفوصالی مہدو رشید صحیح ہے تو یہ بتائیں کہ جمع کروایا ہے فون الحمدللہ پہلی دن جمع کروایا تھا میرا موبائل جو تیروہ موبائل تھا جو میں جمع کروا رہا تھا کیا بات ہے بڑی خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں آپ کے پہلے ٹاپ فیفٹین میں ہیں آپ بلجی اچھا تو موبائل جمع کرواتے ہوئے ظاہر ہے مشکل تو ہوتی ہے وقتی دور پر کہ یہ ایک دم پورا دن ہم موبائل یوز کرتے ہیں جب موقع ملتا ہے جب اس نے کہا لا ویڈیو کال ملائی تو ایک دم آپ نے اتنی جلدی میں جمع کیوں کروایا ہے بس مشکل تو ہوتی ہے اور دل میں وہ بھی ہے لیکن جیسے حضرت استاذ صاحب کی بات تو ہم ہر حال میں مانتے ہیں جب اس نے کہا کہ جمع کروا ہوں اور جب میں اس نے مجلس بلائے اور طلباء کو کہا تو اس دن میں نے جمع کیا میں نے کہا استاذ صاحب نہیں کھائے تو اس کے بعد دلان کو برقبول ہے ہمیں الحمدللہ کیا بات ہے اچھا موبائل جب سے جمع کروایا ہے اس کے بعد کی زندگی اور اس سے پہلے کی زندگی میں کچھ فرق لگا ہے الحمدللہ بہت پرک آیا ہے الحمدللہ موبائل ہم رات کو یوز کرتی تھی تیس منٹ چالیس منٹ ایک گھنٹہ جو ٹائم تھی اس کے وجہ سے میں نے صیرت کا متعلیہ شور ہو کیا ہے نظری ہوتے تو اسے دماغ بلکل پریش ہوتے بڑائی میں بھی صبح بہت پہلے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین یہ ساتھی کتاریں ایسے ہی نہیں لگا کر بیٹھے یہ بیٹھے ہیں یہ در موبائل جمع کروائیں گے جن کے رہتے ہیں اسلام علیکم نام محمود الحسن فون کون سا تھا تمہارے پاس سمسنگ لیکس سے جمع کروا دیا جی جیسے بھی استاد صاحب نے اعلان کیا تو ہم نے بلکل رضا مندی کے ساتھ جمع کیا کیونکہ اللہ مرو یکونو فوق اللہ دا بھی تو اسی بنا پہ اور ایسے موبائل کے ہونے سے بھی مطلب یک سوئی سے مطالعہ تقرار وغیرہ نہیں ہوتا میں درس نظامی ایک کلاس دورے دی شریف کا طلب ہوں موبائل کے جمع کرانے کے حوالے سے واقعی میں بہت مشکل اقدام تھا لیکن میں یہ کہوں گا کہ جامعہ میں آج سے پہلے جو بھی اس طرح کوئی اقدام ہوتا ہے خاص کا جس میں طلبہ سے کوئی مطالبہ ہوتے ہیں تو حضرت اوالہ حضرت استاد صاحب اپنے گھر سے شروع کرتے جس میں طلبہ کی ترغیب کے لئے تقریباً کافی ہوتے ہیں اس سال بھی ایسے ہی ہوا کہ موبائل جمع کرانے کا جب کہا گیا تو سب سے پہلے اپنے بچوں سے موبائل لے لیا ہمارے ترغیب کے لئے کافی تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لاہی نہیں لگی طلبہ کی ناظرم اکرم یہ جو شہزادہ بیٹھے ہیں ان کی شکلیں آپ دیکھیں غور سے میں آلی کو کہوں گا ایک دفعہ کیمرہ گھوم آئے یہ سارے بڑے عظیم لوگ ہیں آج کے دور میں جو ماشاءاللہ اس پور فتن دور میں ماشاءاللہ موبائل کے بغیر خوش ہیں اور زندگی زبردست ان کی گزر رہی ہے یاد تو نہیں آری فون کی نہیں الحمدللہ سب سے پہلے میں نے جمع کر رہے تھے موبائل سب سے پہلے آپ نے جمع کر رہا ہے بڑی جلدی تھی آپ کو تنگ تھے موبائل سے کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے فون جمع کروانے کے بعد جی الحمدللہ سکون محسوس ہو رہا ہے کیا بات چلیں جی جزاک اللہ پہلے تو دکھ ہو رہا تھا لیکن جب استاد صاحب نے ہمیں کا محتید الرحیم صاحب نے اس کے مطابع دل ہم آپ کو دیں گے تو پھر زیادہ خوش ہو گیا ہمارا ٹائم بھی بچ گیا اور جو ہمارا زیادہ ٹائم مطلب موبائل میں سرف ہوتا تھا ابھی اس کے بجائے ہم کتابوں میں سرف کر کے جزا بردست چلیں جی گوڑ لک آپ کو تینکیو جی ناظر مہترم یہ کچھ سٹوڈنٹ تھے جن سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی سب سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ان کے بھی آرام کا وقت ہے ہم نے ان سے وقت لی ان سب کا بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دیں جو انہوں نے حمد کی قدم اٹھایا اور بارال آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے وقتن فقتن اور اگر ان میں سے کسی نے دوبارہ گڑ بڑ کی تو اس کو بھی ادھر دکھائیں گے آپ کو صحیح ہے انشاءاللہ تو تب تک لیجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ